اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم آج ہم ڈاکٹر موسین آبیدی کے فرزن جناب محمد حادی صاحب سے جاتے ہیں ان کے سوالات اور اس کو جوابہ دینے ہی کوشش کریں گے وہ بہتی انٹلیئنٹ فرزن ہے ان کے محمد حادی صاحب سے مزارش کروں گا کہ وہ اپنا سوال پہلا سوال پوچھیں پوچھش کریں گے ہم کیا سوال ہے جواب دیں ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ ادھا نہ چکانے کا عذاب کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے ہر انسان کی زندگی کے لیے عوامر یعنی نہیں اور عوامر نہیں بولے تو جو چیزیں نہیں کرنا ہے اور عوامر بولے جس کا حکم دیا ہے تو انسان کو جب زندگی گزار رہا ہے تو اس کو ہر چیز کا سوال جواب اللہ کے پاس دینا ہے اب اگر کسی سے خرض لیا اور اس کو ادا نہیں کر رہا ہے تو وہاں پر جو عذاب ہوگا وہ تو ہوگا وہاں سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہم نے خرض لیے پیسوں کی شکل ملیے کپڑوں کی شکل ملیے زمین کی شکل ملیے کسی بھی طریقے سے اپنے خرض لیے برطن بھی لیے نہیں اب ہم جب مر جائیں گے اور اس کو ادا کرے بغیر جائیں گے تو ہم کو سب سے پہلا سوال ہے کہ اگر اپنے پیسے ڈبا دیئے کسی کے مانا آپ نے وہ سکھا ملے گا ایک روپیہ بھی ڈھونے تو وہاں روپیہ نہیں ملنے والا آپ کو روپے کے بجائے عذاب ہی لینا پڑے گا جہنم کی آگ رہے گی اور اس کے جو ہے جو جس کا خرض ادا کرنا ہے اس ہی کے اوپر رہے گا کہ انہیں کیا آپ کے لیے سزار تجویس کرتا تو آپ جو جے تو خرض جب لیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی یہ کوشش رہنا چاہیے کہ ہم جے تو خرض وہ ادا کریں تاکہ ہم خیامت میں اس کے آدائیگی کے لیے پریشان نہ ہو میں اس کے بارے میں آپ کو ایک خصہ سناتا ہوں ہمارے ایک دوست ہیں تکھی بول کے ایک ہندو شخص آیا تھا اس نے بلا بھئی مجھے ایک لائٹ کا بلگ چاہیے وہ لائٹ کا بلگ جو ہے ساڑھے دس روپے کا تھا اس نے بلا بھئی نہیں مجھے دس روپے میں ایک بات جو بولا وہ بہت سمجھداری کی تھی اس نے بلا میں آتم آٹھانے میرے کو بار میں دے بول رہے میں کل تک مر گیا تو پھر کانسے آٹھانے دوں گا اس لئے ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ انسان خرض لینا ہی نہیں چاہیے اور لیا تو اس کو اپنی زندگی میں جلد سے جلد آدھا کر دینا چاہیے کیونکہ مرنے کے بعد آدائیگی مشکل ہوتی اور آدھا ہوگا ہے انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں کبھی خرض لیں گے نہیں اور خرض لینے کی کوشش بھی نہیں کریں ہاں آپ دو لوگو آپ دوسروں کو دیں گے تو وہ اچھا رہے گا مر لینے کی کوشش نہیں کرنا کیونکہ اس میں آپ کے رات کی نینے اڑ جاتی کل تک زندہ نہیں ہے تو کیا ہوا اور بعد میں اپن دینے کی مشکل ہو جاتی ہے نہیں ہماری ممی نے ایک بار ہمیں ایسا کہا تھا کہ ایک آدمی تھا جو کہ ایک آدمی سے خرض لیا اور اسے چکانے کا وعدہ کر کے مر گیا اور اس کے خبر میں ایک ایسا حضر ہوا کہ ایک بڑا حضر تھا اس کے پیر ہے کہ انگوٹے کو بار بار چھوارا ہے اور یہ کہاں سے چھوارا ہے کہ میں آخرت تک کہ جب تک باروئے امام نہیں آئیں گے میں تمہارا ایسا ہی چھواتے ہوں اس معاملے میں ایسا ہے کہ مختلف قسم کے عذابتی خرض کیسا تھا وہ جس سے خرض لیا اس کو تکلیف کیسی ہوئی اس تکلیف کے لحاظ سے آپ کو عذاب نہ دے ہو سکتا ہے اس وقت جو بہت پیسے والے کا خرض ہے وہ غریب سے آپ نے خرد لیا جس کے پاس ضرورت کی پیسے تھے وہ آپ کو دے دیا اور اس کو ضرورت ہو رہی تو آپ نہیں دے رہے اللہ تعالی اس کے ضرورت کی کمی کی وجہ سے بھی آپ پہ عذاب نازل کرے گا آپ کے خرض میں تو عذاب جو ہے تو جیسی جیسی نویت ہے وہ سا بدل جاتا خرض خالی لے کے اگر پیسے آپ کسی کی زمین ہیں زمین پہ آپ نے انہاں گھر بنا لیا اور وہ بیچارہ باہر سڑک پہ سو رہا تو ایسے جیسا جیسا اپنے وہ خرض کے وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی اس تکلیف کے لحاظ سے جیسا واجدہا اس کا غوٹہ چوس رہا تھا تو وہ اس لحاظ سے چوس رہا تھا کہ وہ جس سے خرض لیا اس کو جو تکلیف ہوئی جس طریقے سے تکلیف ہوئی وہ تکلیف آپ کو خبر میں ملنا شروع ہو جاتی اور پھر آخرت میں بھی اس کی تکلیف ہوتی ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو دنیا میں مر جاتے کیا وہ آخرت میں بھی آ جاتے بلکہ امام بھی آج جو دنیا میں ہیں اور اس کے بعد وہ زندہ ہوتے ہیں یعنی یہ جو تو ایک سوال ایسا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کا جواب حضی نہیں دیا قرآن میں سورہ قیف میں کچھ لوگ جو ہیں اصحاب قیف آج تک سو رہے ہیں اس سے پہلے ایک نبی کا واقعہ ہے ایک نبی تھے حضرت اوزائر وہ اوزائر کیا ہوا کہ حضرت اوزائر کو انہوں نے سوچے بھی یہ مریوے لوگ زندہ کیسا ہوں ہاں یہ کیسا ہوں تو ان کو اللہ تعالی نے موت دے دیا موت دے دیا انہوں سو پرستہ کے مریوے رہے اس کے بعد اٹھایا ان کو اللہ نے اٹھایا تو زندہ جب ہی انہوں اللہ نے پوچھا اللہ نے بتابیس ہویا تھا اللہ نے بھولا تمہارے جو گدھا تھا وہ دیکھو وہ غزہ دیکھو سب گدھا سکھ کے ہڈیاں سکھ کے ختم ہو گئی ہوگی اور انہوں پھر جیسے کے ویسے زندہ ویسی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک وقت پورچھے تھے کہ بھئی اگر میں مرنے کے بعد لوگ زندہ کیسا ہوتے ہیں تو اس ایک چڑھیا لیے ایک سمجھو توتہ لیے ایسا سب کی جو تو منڈیا کٹ کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چار پہاڑوں کناروں پہ دائیں اور وہ چوچ لے کے ایسے کھڑے رہے ہیں اور اب آواز دو تو سارے پرندے جو تو خود بخود آئے کہ پر گوشت آکے لگ گیا اور ان کو چار پرندے چاروں زندہ آئے تو ایسا اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا تو ان کو بھی ویسی زندہ کرے گا جیسا ان لوگ کو زندہ کیا ویسی زندہ جی اور ہمارے پاس جو تو بارے محمد اسلام آئیں گے نا تو ہم ایک دعا کرتے ہیں وہ دعا اہد بلکے ہیں کہ اس میں کبھی ہم آپ کے لشکر میں شریک ہونا چاہتے ہیں یا اللہ ہم اگر اس سے پہلے مر گئے تو ہم کو کفن کے ساتھ ایسا اٹھانا کہ ہمارے ہاتھ میں تلوار ہو اور ہم ان کے ساتھ دے کے کافروں کو اور ان کو واسرے جہنم کرنی یعنی ہم کو دوبارہ زندگی ملنے والی ہے عیمہ بھی آنے والے ہیں اور ایک رجت بول کے جو ہے وہ آپ بڑے ہوئے بات سمجھ جائیں کہ اللہ تعالی جن جن کو اوپر جو کمزور ہوئے جو مظلوم ہیں ان کو پورا اختیدار دیں گا حکومت دیں گا اور وہ پوری انصاف والی حکومتیں آگے ہوں گے اب جیسا ظلم ہو رہا ہے بار میں انصاف ہوں کیا میرا سوال یہ ہے کیا سب کے عصاب اور کتاب آخرین میں ہو جا سکتے ہیں اللہ تعالی نے کہا سورہ زلدال میں کیا بلنا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّتِنْ خَيْرِنْ يَرَبْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّتِنْ شَرْنْ يَرَبْ یعنی اللہ تعالی نے کہا تل برابر بھی چھوٹا سا بھی اتتا بھی تمہیں اچھی آئی کریں تو بھی اللہ کے سامنے پیش ہوئی اتتی برائی بھی کریں تو بھی اللہ کے سامنے پیش ہوئی ایک بات حضور کے پاس ایک آدمی آیا بلی میرا تھوڑی دیر کے اندر سمجھا دیجئے اسلام کی اچھی بات ہے تو انہوں نے بلے کہ یہ آیت صاحبی کو بلے یہ آیت سنا دیسو انہیں جب وہ سنا تو انہوں نے بلے اللہ کے پاس ہر چیز ہوگی تو انہوں نے بلے اتتا اچھا ہو کہ کہا کہ حضور نے بلے کہ اب یہ آدمی مکتخی بن گا پائز بن گا اتتا اچھا بن گا کیونکہ ایک آیت اس پر اتتا اثر کریں انہیں گھبرا گا میری ہر بات دیندگی میں آدمی چھوٹی چھوٹی بات سے غصے آتا کبھی شرارت کرتا کبھی جو ہے تو کسی کے چیز زبردستی کھائی آتا یہ سب چیزوں کا حساب ہمارے چھوٹی سی بھی بات ہے کسی کو اپنے جو تو کھاما کھا کے کسی پہ حض دیے کسی کے مضا خورا دیے یہ سب باتیں بلکک چھوٹی سی چیز بھی اچھا کرے آپ وہ بھی آئیں گے چھوٹی سی برائی بھی کریں وہ بھی آئیں گے دونوں سامنے رہیں گے آپ انکال بھی نہیں کر سکیں گے یہ سب اللہ تعالی کی بات سب چیزیں آپ کی اچھا ہی اور بڑائی سب پیش ہوگی اور اس کے بعد آپ کا حساب ہوگا جیسا آپ امتحان میں پاس ہونے کا سکتے نہ مارس ہونے مارس کے لئے سے آپ کو جنت یا دونوں کا حساب ہوگی ہمارا تیسرا سوال یہ ہے جو شخص بچپنے میں گناہ کرتا ہے اور بڑاپ میں سواب کماتا ہے اسے جنت نصیب ہوگی اللہ تعالی نے کیا کیا ہے کہ ہر ایک کو اللہ تعالی نے ایک چانس دیا ہے اس میں جو ہے انہیں اللہ تعالی نے ایک چانس دیا ہے کہ میں تم کو زندگی جو ہے تو اللہ عذاب فوراں نازل نہیں کرتا آپ اگر آپ نیکی کریں گے تو اس کا جلدی سے سواب دے گا مارا آپ غلطی کریں گے تو اللہ چانس دیتا ہے جو ہے کہ کامیار سے اس کو توقی کر کے وہاپس سو سکتے ہیلو 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 یہ اگر تھا ہمارے انٹرویوں میں یہ یہ ہوگی بات سوال جواب میں ابھی اور یہ ہے کہ ہر چیز کا جو ہے تو جب آپ نے غلطی کر دی گناہ کرے بچپن میں گناہ کرے اب بڑاپے میں تو بڑاپا تک کہ زندگی ہی شیلی دیا کہ آپ اگر غلطیاں کریں تو توبہ استغفار کرنا اللہ تعالیٰ کے پاس آخر تک کہ آپ جو توبہ کر لیں گے آپ کی گناہ معاف ہو سکتے اللہ کیا ہے توبہ توبہ کو خبر کرنے والا ہے تو آپ جو تو توبہ کرو اللہ جو تو آپ کی توبہ کو خبر کرنے والا ہے اور اس لیے بڑھاپا دیا جوانی بڑھاپا ہاں مگر جان بوچ کر کے میرے کو بڑھاپا آئیں گا تو میں توبہ کروں گا نہیں آپ سے غلطیاں ہوئی بول کے نہیں تو آپ ابھی سے پلان کریں گے نہیں میرے کو بڑھاپا کیونکہ زندگی بڑھاپے تک جا سکتی یا نہ جا سکتی اس کا اپنے کو پتہ نہیں اس لیے جو ہے ہمارے کو چاہیے کہ بھئی ہر وقت تیار کریں کل مر جائے تو کیا ہوتا مر توبہ کا دروازہ اللہ کھلا رکھا ہے کہ آج غلطی ہوگی اللہ تعالی مجھے معافی مانگ لے سکتی جو بچے میرا چھٹا سوال یہ ہے جو بچے بچپن میں مر جاتے ہیں کیا وہ بودخ میں جاتے ہیں یا جنت میں بچپن میں جو بچوں کا انتخاب ہو جاتا ہے یا کچھ جیوانے رہتے ہیں کوئی ایسے رہتے ہیں تو اللہ تعالی نے احراب بول کے مقام رکھا ہے وہاں پہ ان سے صرف اللہ تعالی شعور دے گا بڑی عمر کر دے گا پوچھے گا ان سے کیا آپ جنت میں جانت جائیں گے یا جہن میں اگر انہوں جہن میں بھی جانے کو تیار ہو جائیں گے تو شعور کے بعد اس منٹل میچورٹی کے بعد تو اللہ تعالی ان کو انہوں جہن میں تیار ہو جائے ہیں ہم تو جان ہم بھیجا ہوا جا رہے ہیں تو اس توقت اس کو ان کو جنت میں اور جو بلیں گے نی نی میرے بچوں کو جنت ہی ہوں گا انہوں نے بلیں گا نی تم جانت نہیں دیں تو وہ اس وقت کا احراب بلکہ ہے اس مقام میں ویسے ماسوم بچوں کے لیے کوئی حساب ہونے والا نہیں وہ دیوانوں اور جن کو شعور نہیں ہیں ان کے لیے ہے یہ بات ہے اور کم بچوں کے لیے تو ویسے جنت ہی ملنے والی ہے میرا سوال یہ ہے جو لوگ آتمہتیا کرتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے آپ یا دو آتمہتیا کرنا بولے تو یہ خود ایک جرم ہے اور ایک ایسا جرم ہے کہ اس کے بعد زندگی نہیں ہے تب اس کو تو معافی کا سوال بھی ختم ہو جاتا اس لیے ان کا انجام جہنم ہے انہوں نے زندگی جیسی خیمتی چیز کو ضائع کریں جب اتتی بڑی چیز کوئی کھو دے تو اس کے لیے تو جہنمی چھونے مالا ہے اب آپ کے سوالات مرے خیال سے اتمنان ہو گیا ہوگا آخر ڈاؤن آنے الحمدللہ رب العالمین اللہ